سو دوستہ اگر آپ ہی اپنے انڈرائیٹ فون سے وائرل نیم فوٹو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو تو اے ٹوز ایڈ میں آپ دوستو کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتانے والا ہوں کیسے دوستو آپ کو بگراؤنی میں جز ملیں گے کہاں سے آپ فانٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو کیسے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو کہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو سب کچھ میں آپ دوستو کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ دوستو کے ساتھ جو و اپلوڈ ہو چکی تھی بہت بار مجھے بہت سے دازت کے کمینٹ آئے تھے کہ ہمارے پاس فانٹ ایڈ نہیں ہو رہے ہم پکچر کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرے یہ سب اس کی سارے کے پروبلم سلوشن میں آپ دوستو کو اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں سو ویڈیو کو یار کہیں پر بھی مس نہ کریں تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو دوستو اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہو تو یار چنل کو اب اس سے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا سو چلی دوستو اب ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سو سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک کام لازمی کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ فانٹ نہیں ہے یا پیر دوستو آپ کے پاس یہ بھی گراؤنڈ ایمیجز نہیں ہیں تو سیمپل سا دوستو آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پر دوستو جسٹ آپ نے سرچ کر دینا ہے جیک روز اس ویب سائیڈ میں دوستو یہ آپ کو مل جانگے جیسے جیک روز آپ سرچ کر رہے تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے دوستو آپ کو فانٹ اور ساتھ میں بیگراؤنڈ ایمیجز بھی آپ کو مل جائے گے یہاں پر آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ ڈاؤنڈر کلک کرو گے تو یہ دوستو آپ یہاں سے ڈاؤنڈر کر سکتے ہو فانٹ بھی آپ کو ملے گے ایجوٹی پکٹر بیگراؤنڈ بھی آپ کو مل جائے گے یہاں پر آپ کا کام ہو چکا ہے مکمل اس کے بعد سو سو سیمپل سا اگر آپ کے پاس پکسل لیب ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس پکسل لیب نہیں ہے تو آپ یہ ایڈیٹنگ پیس آٹ میں بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو پیس آٹ کی ٹوٹوریل چاہیے تو اپنے کمنٹ بوکس میں کمنٹ لازمی سا کر دینا ہے وہ بھی میں آپ دوستو کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس پکسل لیب کام نہیں کر رہے تو وہ بھی آپ کو اسی ویب سائٹ سے مل جائے گا سو سیمپل سا یہ ویب سائٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے سوری یہ اپلیکیشن ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے پکسل لیب اب پکسل لیب جیسے آپ فانٹ ڈاؤنڈلوڈ کر لیتے ہوں تو اس کے لیے دوستو آپ نے یہ والا اپلیکیشن لازمی ڈاؤنڈلوڈ کر دینا ہے جیسے کہ یہ وینراد جوزی فائلز ہوتے ہیں یہ اس کو ایکسٹریٹ کر لیتا ہے ایکسٹریٹ کرنے کے بعد سیمپل سا دوستو جیسے آپ اس کو ڈاؤنڈلوڈ کر لیتے ہو تو ڈاؤنڈلوڈ پر کے نیچے آپ نے آنا ہے اور جیسے کہ میرے پاس آربن جنگل فانٹ موجود ہے جس میں اس پر کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد ایکسٹریٹ ٹو پر کلک کروں گا اور ریپلیس پر کلک کروں گا کیونکہ آرہی یہ میرے پاس ایکسٹریٹ ہو چکا ہے اب یہ یہاں پر سیمپل سا آ چکا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے دوستو یہاں پر یاد رہے ایمیج پر آپ نے آنا ہے اور یہاں سے یوٹیوب تامنیل سا لکھ کر دینا ہے اوکے پر کلک کر دینا ہے آ گیا ہے آپ کا مکمل آپ کا جو سائز ہے وہ آ چکا ہے پھر سے تین ڈارس پر آپ نے آنا ہے اور اوپر اوپر یوز ایمیج فرام گیرلی پر کلک کر دینا ہے اور جو پکچر آپ لگانا چاہتے ہو فرس کریں اس پکچر کو لگانا چاہتے ہو تو اس پکچر کو دوستو یہاں پر یہ آپ کو مل جائے گا وہاں سے اس ویب سائٹ سے سیمپل سا یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ جو بھی آپ ٹائپ کروگے سیمپل سا جو بھی وارڈ آپ ٹائپ کروگے جیسے کہ میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہو ٹیک سوری یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہو ٹیکنیکل سمائل یا پھر ٹی سمائل ٹائپ کر دیتا ہو تاکہ دوستو آپ لوگوں کو اچھی طرف پتہ چل جائے یہ ٹائپ کرنے کے بعد اس کا سائز آپ نے تھوڑا بڑا کر دینا ہے اور فانٹ پر آپ نے آنا ہے فانٹ پر آپ نے آنے کے بعد یہاں پر فانٹس آپ کو مل جائیں گے اب جو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کس طرح آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو اس کو ایڈ کرنے کے لئے فانٹ کو ایڈ کرنے کے لئے سمپل سا یہ پلاس کا آئیکن آپ کو نیچے آ رہا ہے فولڈر پہ پلاس کا آئیکن پہ کلک کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ پہ آنا ہے اور جو آپ نے ایک سٹریکٹ کیا تھا اسی کو فولڈر کو دوستو یہاں پر آپ نے کاپی کر دینا ہے اب وہ آپ کو کہاں سے ملے گا سمپل سا یہاں پر آپ کو مل جائے گا جسٹ یہاں پر آربن جنگل فانٹ آپ کو مل جائے گا جسٹ ہے کہ یہاں پر نیچے نیچے آپ نے آنا ہے سوری اوپر بھی جانا ہے کیونکہ یہاں پر میکس این ایم وائز یہاں پر آربن جنگل یہاں پر موجود ہے دوستو سیمپل سا آپ لوگ چیک کر سکتے ہو آربن جنگل سیمپل سا یہاں پر موجود ہے جسٹ اس پر آپ کلک کر لے ایڈ اس کے بعد یہاں پر نیچے کلک کر لے ایڈ ڈائریکٹری سیمپل سا اس پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ چکا ہے جسٹ اس پر کلک کر لے اور اوکے پر کلک کر لے اوکے پر کلک کرنے کے بعد فانٹ کو اس طرح آپ نے کرنا ہے کرنے کے بعد سیمپل سا فانٹ آپ کے پاس آ چکا ہے کام مکمل آپ کا نہیں ہوا ہے سیمپل سا یہاں پر نیچے نیچے آپ نے آنا ہے اور سپیس کو توڑا سا انکریز کر دینا ہے تاکہ جو آپ کا فانٹ ہے وہ زیادہ اچھا نظر آئے ٹی کو ہم ریموو کر لیتے کیونکہ اس نے سب کچھ حراب کر رہے ہیں سمپل سا یہاں پر ہم اس کو اوکے کر لیتے ہیں یہاں پر سمائل آ چکا ہے اس کی دوستوں شیڈو ہم توڑا سا اس کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو پکچر ہے وہ توڑا سا اچھا نظر آئے اس کے بعد ہمارے نے ہم نے شیڈو بھی دے دیا اس کو توڑا سا بڑا بھی کر لیتے ہیں آپ دوستو آپ اپنی فانٹ کا دوستو ریزلٹ دیکھ سکتے ہو پکچر دیکھ سکتے ہو سیو کرنے کا طریقہ سیمپل سا ہے سیو پہ جائیے اور یہاں پر ہائی ریزلوشن میں اس کو سیو کر لے سیو کرنے کے بعد سیمپل سا یہ آپ کے سپاس سیو ہو چکا ہے گیرلی میں آ جائیے اور یہ دوستو آپ کا اس طرح کا پکچر کسی بھی قسم کا پر بلو ہونا چی کمینڈ بوکس میں کمینڈ لازمی سا کریں ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تابتے کے لیے اللہ حافظ